میرے ہاتھ میں اس کا کنسٹرومنٹ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹریمل یا ٹریمل پوائنٹ اس کا کیا کام ہے اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا عملی مظاہرہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اس سے ہم تین طرح کے کام دے سکتے ہیں ایک تو ہم کوئی بھی میرمنٹ ٹانسفر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے یا ریڈیس لگا سکتے ہیں یا بڑے سائز کا دائرہ جہاں پر ڈیوائیڈر فیل ہو جاتا ہے نہیں کر سکتے ہی اتنی بڑی ہمارا پر سائز ہے تو پھر ہم یہ ٹیمل پوائنٹ سے کام کرتے ہیں اب اس میں دو سکرائبر لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں سکرائبر لگا رہا ہوں یہ اور یہ دیکھیں یہ میں کسٹ ہوں گا اسے یہ دیکھیں اب یہ ہم آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اور اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور جتنا مرضی بڑے سائز کا دائرہ ہو ہم صرف یہ اس کا بیم چینج اگر ہم کر دیں بڑے سائز کا بیم لگا دیں تو بہت بڑے سائز کا بھی ہم اس سے ہم دائرہ لگا سکتے ہیں یہ عام طور پر کار پینٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھاؤ گا بیڈ میں بڑے بڑے سائز کے تاز ہوتے ہیں تو وہ جو گلائی میں لکڑی کا سائز بنایا جاتا وہ اس ہی کی مدد سے کیا جاتا ہے سب یہ بیم چینج کر دیا جاتا ہے باقی یہ پوائنٹ دونوں یہی رہتے ہیں اور یہ سکرائب اور اب یہ دیکھیں جاتے فرض کریں آپ نے کوئی فاصلہ لینا ہے فرض کریں آپ نے یہاں سے یہاں تک یہ یہ دیکھیں یہ فاصلہ قریب لانا یہ فاصلہ آپ نے نہ اپنا ہے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ جا کر چیزے کا ہم نے کچھ چیز کارٹ نہیں ہے وہاں جا کر یہ پوائنٹ ہم لگا دیں گے یہ فاصلہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یعنی ایز ایک ٹرانسفر ٹول یہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرے اب ہم میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھی ہم نے کوئی ریڈیٹس لینا ہے یا دائرہ لگانا ہے سیمی سرکر ٹائپ اب ذہری بات ہے کہ ڈیوائیڈر کے ایک حد ہوتی ہے اب وہ ڈیوائیڈر مہا کام نہیں کر رہا تو وہاں پہ یہ دیکھیں ابھی میں نے فاصلہ بڑھا دیا اس کا ٹھیک ہے اور یہاں تک جا کر اے ادھر اس سے میں یہ والا پوائنٹ کست ہوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے کست دیا اس کو یہ بھی کست ہے اب یہ دیکھیں اب اس کو یہاں پر رکھا یہ دیکھیں جیسے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیکن نظر آ رہا ہے اسی طرح یہ دیکھیں پھر میں ایک اور لیتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو اس کا ریڈیس ہے فرسکر اس کا ریڈیس ہے چار انچ تو اس کا مطلب یہ آٹھ انچ کا دائرہ لگا سکتے ہیں اور فرسکر آپ کہتے ہیں جی میں نے بیس انچ کا دائرہ لگا لگا لے ہم کیا کریں گے یہ راڑ تبدیل کر دیں گے ریڈیس دس انچ ہونا چاہیے تو جب ایک طرح یہ دس انچ ہے تو دوسری طرح بھی دس انچ ہو جائے گا تو بیس انچ کا دائرہ تو فٹ ورک میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بیڈز وغیرہ بنتے ہیں خود بڑے بڑے تاز ہوتے ہیں ان کے جو ریڈیس کاٹے جاتے ہیں وہ اسی طرح دائرہ لگا جاتا ہے کہ یہ بیم تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اسی کے سے وہ دائرہ لگا کر اور ان کا ریڈیس بنا دیا جاتا ہے امید ہے آپ کو اس ٹیمر پوائنٹ کی بہت اچھی طرح سواز آگئی ہوگی تینکیو